یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جو ایک توفانی رات چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی بیلون کی طرح ہوا میں انہیں لگتا ہے تو آئے ہم اس فلم میں اس کے بارے میں جانتے ہیں مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک پیکنٹ لیڈی دکھائی جاتی ہے جس کا نام نیتالیا ہوتا ہے اور تب بھی اس کی ٹلیوری کا ٹائم بھی آ چکا ہوتا ہے اور اس وقت نیتالیا کی مدر علینا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں نیتالیا کی تب بھی خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اس کی موم فوراں اسے ہسپیٹر لے جاتی ہے لیکن رات کافی ہو چکی ہوتی ہے اس لیے ہسپیٹر میں زیادہ راکٹر آویلیول نہیں ہوتے لیکن وہاں پر ایک نرس ہوتی ہے جو اس کی ٹلیوری کر دیتی ہے اور نیتالیا کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن سب اس بچے کو دیکھ کر کافی ہے ران اور پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کو اس چیز پر یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ لوگ دیکھ رہے تھے کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہی ہوا میں فلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے نیتالیا بھی یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مدر کو کہتی ہے کہ ہماری ہاں ایک اینجل بچی کی پیدائش ہوئی ہے لیکن نیتالیا کی مدر ایک سمجھدار اور ایک سپیرنس لیڈی ہوتی ہے اور وہ فوراں سمجھ جاتی ہیں کہ بچہ اب نارمل ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ ویڈاؤٹ کریوٹی پیدا ہوتا ہے وہ لوگ کافی اوورپرڈیکٹیف فلوک ہوتے ہیں اور فوراں ہسپیرل کو چور کر چلے جاتے ہیں جبکہ نرسوں نے کافی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی ان کے جانے کا ٹائم نہیں ہوا لیکن وہ اس کی نہیں مانتے اور اپنے گھر آ جاتے ہیں جب وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں تب نیتالیا کی مدر اسے ایک عجیب سا کوشن پوچھتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ تم یاد کرو کہ اس بچے کا باپ کون ہے لیکن نیتالیا کو یاد نہیں آرہا ہوتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے پھر اس کی مدر اسے بتاتی ہے کہ یہ کوئی نارمل بچہ نہیں ہے اور اس بات کو ہمیں راز رکھنا ہے اگر اس بات کا کسی کو پتا چل گیا تو ہمیں کئی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا پھر وہ بچے کا نام سیلیکٹ کرتے ہیں تب اس کا نام آسکر رکھا جاتا ہے اور آسکر سچ میں نارمل بچہ نہیں تھا کیونکہ اسے سنبھالنا کافی مشکل تھا جب وہ لوگ اسے اکیلا چھوڑتے تھے تو وہ چھت سے ہی چپک جاتا تھا اور دیر تک وہیں چپکا رہتا تھا یہ دیکھ کر اس کی نانی اس کے لئے کافی ویلز بناتی ہیں تاکہ وہ بچہ اس دمین پر ہی رہے اور چھت کو بھی وہ کافی سوفٹ اور لائٹ ویٹ بناتیتے ہیں تاکہ بچے کو چھوٹ نہ لگے کیونکہ انہیں اس بات کا بھی رہت تھا اگر انہوں نے اسے باہر اکیلا چھوڑ دیا تو وہ ہواں میں اٹھ جائے گا اور سپیس میں کہیں چلا جائے گا تب ہی وہ لوگ آسکر کے لئے کافی کانشیس ہوتے ہیں اور اس کی نانی اور اس کی ماں اس کو کافی خیال رکھتے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ آسکر بڑا ہونے شروع رہتا ہے لیکن وہ گھر پر ہی رہتا ہے اس کی نانی اسے باہر جانے نہیں دیتی گھر رہ کر وہ موسٹلی ٹی وی پر سپر مین کی کارٹونز دیکھا کرتا تھا اور وہ خود بھی ایمیجن کرتا تھا کہ وہ بھی ایک سپر ہیرو ہے پھر آسکر کا ایدفہ اپنی مدر نیٹالیا سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ اسے باہر جانے کیوں نہیں دیتے لیکن وہ اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں آسکر کرکی سے باہر کا ایدفہ لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا اور اپنے جیسی بچوں کو بھی جھو ٹھکول جا رہی ہوتے ہیں اور حسرت بہن نگاہوں سے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتا تھا اور آزاد زندگی کو بہت مس کرتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید وہ ہمیشہ کیلئے یہاں پر قید میں ہی رہے گا پھر ایک دن آسکر گھر کی اس قید سے تنگ آ کر کھرکی سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی نانی اس کو دیکھ لیتی ہیں اور وہ کافی غصے میں آ جاتی ہیں یہ انسیڈن دیکھنے کے بعد اس کی نانی ساری وینڈوز کو سیل کر دیتی ہیں اور آسکر کو سمجھاتی ہیں کہ وہ کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں جائے گا نہ ان بچوں کی طرح جو فکول جاتے ہیں اور وہ گھر پر ہی رہ کر پڑے گا یہ سن کر آسکر کی مدر کافی غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کب تک ہم اس کو اس قید خانے میں رکھیں گے ایک نہ ایک دن اس میں باہر جانا ہے پھر آسکر کی مدر اس کے لیے ایک جیکٹ لے کر آتی ہیں اس کی پاکٹس میں وہ دو پتھر رکھتی ہیں تاکہ وہ ارن نہ سکے وہ اپنی مدر کی بات نہیں سنتی اور آسکر کو باہر لے جاتی ہیں اور ساتھ میں وہ آسکر کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ سوپرمین کی طرح اپنا راز کسی کو نہیں بتائے گا ورنہ وہ بھی کبھی سوپرمین نہیں بن سکے گا پھر ایک دن آسکر اپنی مدر کے ساتھ کچھ سامان پر جیت کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایک بچی سے ٹکرا جاتا ہے اس بچی کا نام آگاتا ہوتا ہے ایک رتا کا سارا سامان اس کے ہاتھ سے جی کر جاتا ہے اور وہ آسکر پر کافی جل لاتی ہے اور آسکر کو دو پانی کی بوٹلز دے دیتی ہے کہ اب تمہاری پنشمنٹ یہ ہے کہ تم اسے میرے ساتھ میری گھر لے کر جاؤ گے لیکن آسکر اس کے لیے انکار کر دیتا ہے لیکن آگاتا اسے بہت انسسٹ کرتی ہے تب آسکر اس کے لیے رازی ہو جاتا ہے اور اپنی مدر کو بغیر بتائے اس بچی کے ساتھ چلا جاتا ہے اب آسکر کے ہاتھ میں دو بھاری بوٹلز ہوتی ہیں اور اس کی پوکٹ میں پتھر بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی ہے بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی پوکٹ سے دونوں پتھروں کو نکال کر پھینک دیتا ہے اب ایکیتہ کے ساتھ اس کی فرنشپ ہو جاتی ہے پھر ایکیتہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ آسکر سے پانی کی بوٹلز مانگتی ہے لیکن آسکر پانی کی بوٹلز دینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس سے پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ پانی کی بوٹلز اس سے دے دیں تو وہ ہوا میں اٹھ جائے گا چونکہ یہ ایکیتہ نہ سمجھ سے ہوتی ہے اور وہ آسکر سے بوٹلز شین لیتی ہے جیسے ہی وہ آسکر سے بوٹل لیتی ہے وہ ہوا میں اٹھ جاتا ہے وہ جگہ چاروں طرف سے کافی بند ہوتی ہے اس لئے آسکر زیادہ اچھے نہیں اٹھتا ایکیتہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور چلا کر اسے سوپر مین کے گیتی ہے آسکر اس سے ہیلت مانگتا ہے یہ سنکر ایگتہ فوراں اپنی روم میں جاتی ہے اور اپنا ایک پنکرر کا بیگ اٹھا کر لاتی ہے جو پتھروں سے بھرا ہوتا ہے اور ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ان پتھروں کو اپنے پاکٹس میں رکھے گا جو کہ ایک اچھا آئیڈیا تھا ان کا یہ پلائن اچھا ثابت ہوتا ہے اور آسکر نیچے آ جاتا ہے پھر ان کے گہری دوستی ہو جاتی ہے پھر آسکر ایگتہ کہتا ہے کہ تم پرامیس کرو کہ اس بات کو سیکرٹ رکھوں گی اور کسی کو نہیں بتاؤ گی اور دوسری طرح آسکر کے رائپ ہونے کی وجہ سے اس کی مدر اور اس کی نانی کافی پریشان ہوتی ہیں وہ اسے کافی ڈھونتی ہیں اور وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ وہ شاید ہوا میں اڑ کیا ہے کیونکہ جو پتھر اس کی مدر نے اس کی پاکٹ میں رکھے ہوتے ہیں وہ انہیں زمین پر گرے ہوئے ملتے ہیں پھر آسکر اسی بیگ کے ساتھ جو ایگتہ نے اسے دیا تھا گھر آ جاتا ہے اور اپنی مدر کو ایگتہ کے بارے میں بتاتا ہے پھر اس کی مدر اسے پوچھتے ہیں کہ کہیں تم بھی اپنا راز سے تو نہیں بتا دیا لیکن وہ اپنی مدر سے چھوٹ پھول دیتا ہے کہ میں نے نہیں بتایا پھر آسکر اور ایگتہ کہیں دن تک ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے پھر ایک دن آسکر کی مدر کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایگتہ اس راز کے بارے میں جانتی ہے پھر اسی دن کے بعد اس کی مدر اسے ایگتہ سے ملنے نہیں دیتی جبکہ ایگتہ کافی تب وہ آسکر سے ملنے ان کے گھر پر آتی تھی لیکن نتالیہ اسے درواز سے ہی بھیج دیتی تھی پھر ان لوگوں کے آسمس کے لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اوسکر کی مدر اور نانی اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تب ہی وہ اسے گھر سے زیادہ باہر آنے نہیں دیتے اور وہ سکول بھی نہیں جاتا پھر اس بارے میں وہ پولیس کو بتا دیتی ہیں پھر اگلے دن پولیس ان کے گھر آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو وان کرتی ہے کہ وہ آسکر کو گھر سے سکول بھیجیں اور مجبوراً ان لوگوں کو آسکر کو سکول بھیجنا پڑتا ہے پھر آسکر کی مدر کے ساتھ سکول جاتی تھی اور انہیں اس بات کا بھی خیال آ جاتا ہے کہ آسکر ایک نورمل لائف نہیں جی سکتا پھر وہ آسکر کو لے آتی ہیں اور ان کی آنکھیں آنکھوں سے بڑھ جاتی ہیں اس کی مدر جی ساری بات کو سمجھ جاتی ہیں اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں پھر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بہت دور ایک جگہ پر انہر شروع کر دیتی ہیں کافی سال کو زر چکے ہوتے ہیں اب آسکر بھی جوان ہو جاتا ہے اس کی مدر کافی آلڈ ہو جاتی ہیں اور اس کی نانی کی ڈیٹ بھی ہو جاتی ہے آسکر کے پاس اب تک وہ بیک ہوتا ہے جو آگتہ نے اسے دیا ہوتا ہے وہ اس بیک کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرتا ایونکہ سوتے وقت بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر سوتا تھا لیکن آج بھی اس کا لائف سٹال جینے کا وہی طریقہ ہے گھر میں رہ کر ہی وہ زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی سیکرٹ پر ہی چل رہی ہوتی ہے آسکر کی مدر اور وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے آسکر اور اتنی زندگی سے فیر اپ ہو گیا تھا اس راست کو چھو باتے ہوئے وہ کافی دنگ آ چکا تھا پھر وہ سوچتا ہے اگر دنیا کو اس کے بارے میں پتہ جل جائے گا تو وہ تھوڑے ہی وقت میں کوئی دنیا میں مشہور ہو جائے گا جیسے اس کا آئیڈل مین سوپر مین اور اس کے اوپر بہت سے لوگ کتابے بھی لکھیں گے لیکن اس کی مدر ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی اس کی مدر سے سمجھاتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی مدر کو ایسا لگتا تھا کہ اگر دنیا کو اس راست کا پتہ جل گیا تو وہ اسے کھو دے گی پھر وہ اپنے ماں کی خاطر صبر کر لیتا ہے لیکن پھر اس کا صبر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ اپنے مدر کو بغیر بتائی گھر سے باہر چلا جاتا ہے پھر وہ ایک میڈک شو میں جاتا ہے جہاں لوگوں کے ڈائلٹ کو دکھایا جاتا ہے پھر وہ پہلی مرتبہ پر ڈائلٹ کو دکھانے وہاں چلا جاتا ہے ایک منٹینٹ ایجنٹ ہوتا ہے وہ اسکر کو کہتا ہے کہ میں تمہاری مشہور ہونے میں مدد کر سکتا ہوں ہم بہت 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 بڑے شو ارگنائز کریں گے جس سے تم فیمس ہو جاؤ گی پھر وہ اسکر کو یہ بہت بڑا گھر دیتا ہے جہاں پر وہ رہ سکے اور اسے کونٹریکٹ پر سائن بکراتا ہے کیونکہ اسکر بھی مشہور ہون چاہتا تھا وہ دونوں مل کر بہت 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 بڑے شو میں جا کر اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں اور رات و رات اسکر بھی ایک فیمس پرسنیلٹی بن جاتا ہے اور بعد میں اسکر کو نام دیا جاتا ہے وہ لوگ اپنے کامے کافی انجوئی کر چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے کافی پیسہ بھی کمالیا ہوتا ہے لیکن پھر ایک دن اسکر کو اس بات کا ریلائز ہوتا ہے کہ جو ڈریم اس نے بچپن میں دیکھا تھا سوپرمن بننے کا وہ سوپر ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک کٹ پٹی بن چکا ہے جسے لوگ اپنے انجوئیمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی تو لوگ اسے فوٹو شوٹ میں بلاتے تھے اور کبھی کسی ماجک شو میں پھر آہستہ آہستہ سے یہ ایسا نا پسند ہونے شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے اوپر بہت ساری بکس لکھی جاتی ہیں بہت ساری میکزینز چکتے ہیں اور کچھ ایسی دوکیمنٹریز جس میں اس کی نانی اور اس کی مدر کو کافی برا پریزنٹ کیا گیا اس سے آسکر کو کافی برا لگتا ہے اور پھر ایک آخری شو ہوتا ہے جس میں اسی انجل کا کوسٹرم پنایا جاتا ہے جو اس سے بہت برا لگتا ہے وہ کہتا ہے میں کوئی انجل نہیں ہوں اسے کافی غصہ آتا ہے اور وہ شو میں ہی لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ اپنی مادر کو کہتا ہے کہ وہ اس سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے پھر وہ اپنے ایجنٹ کو کہتا ہے کہ بس میرا کام یہی تک تھا مجھے اب مشہور نہیں ہونا اور مزید وہ یہ کام نہیں کرے گا اس کا ایجنٹ اسے سمجھاتا ہے کہ تم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے لیکن آسکر انہیں سب سے تنگ آ چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم نے ان کو جا کر یہ کہہ دو کہ دا مین ویڈاوٹ کریوٹی مر چکا ہے یا ہوا میں کہیں پر اڑ گیا پھر وہ اپنی ماں کو بھی گھڑپائے کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ ایک الگ زندگی جینا چاہتا تھا اور اگلے دن نیوز پر یہ خبر آ جاتی ہے کہ دا مین ویڈاوٹ کریوٹی مر چکا ہے اور بہت سے لوگ اس پر ترہ ترہ کے کلیم کرتے ہیں آسکر کی ماں پہ کے لیے جانا شروع ہو جاتی ہے اور کہیں ویزیٹر آسکر کے بارے میں پوشنے ان کے گھر رات جاتے تھے لیکن وہ کچھ میں ان لوگوں کو نہیں بتاتی اور پھر کچھ سال گزر جاتے ہیں پھر آسکر کی مدرگی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن آسکر ابھی تک زندہ تھا وہ ایک الگ لائفٹیل سے بھی زندگی گزار رہا تھا تو اس نے کافی بڑی دھاڑی رکھ لی تھی اور میلچر پہ رہتا تھا لیکن دنیا کو کبھی بھی اس کے سیکرٹ کا پتہ نہ چل سکے وہ اپنا نام بھی چینج کر چکا تھا اور ایک ہوتیل میں ریسیپشنسٹ کی جوب کرنے لگا تھا سب لوگ اس کے ساتھ کافی اچھا ٹویٹ کرتے تھے اور ایک دن اس کی بچپن کی فرنگ آگیتہ اس سے ملتی ہے وہ آسکر کو اس پینگ ریک کے بیرے سے پہچانتی ہے جو آج بھی آسکر کے ساتھ تھا جو اسے بچپن نے اسے دیا تھا اور اس بیرے کی وجہ سے وہ زمین پڑھ رہا اس کی شادی بھی نہیں ہوئی وہ دونے ایک دوسرے سے مل کر کافی خوش ہو جاتی ہیں لیکن آگیتہ اپنی زندگی سے سیٹیفائی نہیں تھی کیونکہ اب آگیتہ کا کریکٹر اچھا نہیں رہا اس کا مقصد صرف پیسے کمانا بن گیا وہ کافی مرتبہ کئی میلز کے ساتھ اسی ہوتل میں آیا کرتی تھی جہاں پر آسکر تھا جسے دیکھ کر آسکر کو بہت برا لگتا ہے آسکر کہیں دفعہ اپنے دل کی بات آگیتہ کے سامنے بوز کرتا ہے لیکن وہ کافی بدل چکی ہوتی ہے اور اس کی بات کو اگنور کر دیتی ہے اس بات سے صافظاہر ہو جاتا ہے کہ آسکر نے ابھی تک اسے اپنی دل سے نہیں نکالا اگتر کی بزرنے کی بجائیت تھے کیونکہ اس میں کافی دکھوں میں زندگی گزاری تھی اور آسکر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹین کر لیتے ہیں اور دونوں شادی کر لیتے ہیں اور پھر اسی گھر میں لینا شروع کر دیتے ہیں جہاں وہ بچ میں میں رہا کرتے تھے اور یہاں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے